ملک دیوالیاں لیکن آج پہری دفعہ حکومت وقت نے اور یہ بہت بہت بڑی خبر ہے حکومت وقت نے تسلیم کر لیا ہے کہ ملک دیوالیاں ہو چکا ہوئے مجھے افسوس پتہ کس پہ ہوتا ہے ہماری میڈیا پر ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنی عوام پر ہوتا ہے کہ ہماری لئے یہ ایشو کیا ہے ہماری لئے ایشو یہ ہے کہ جناب فلاں سیاستدان کا مقدنہ فلاں عدالت میں لگ گیا فلاں سیاستدان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاری ہے اللہ کی قسم یہ آپ کے ایشوز نہیں ہے خدارہ میڈیا کی بات مس سنیں میڈیا صبح شروع ہوتا ہے کہ جی آج عدالت کے بعد فلاں لیڈر بھی پہنچ گیا اس نے یہ بیان دے دیا اللہ کی قسم میں پندرہ سال میڈیا میں گزار چکا ہوں یہ سب نون ایشوز ہیں یہ صرف صرف آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والے ایشوز ہیں میں نے آپ کو پوری خبر دینی ہے آپ کو بتانے ہے ابھی کہ کس لیڈر نے یہ کس بندے نے کہا ہے اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ ملک دیوالیا ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کی اور میری گھروں میں کیسے فاقے پڑھنے والے ہیں میں آپ کو وہی بتاؤں گا میں شاید وہ واحد بندہ ہوں گا جو چیخ رہا ہے شروع دن سے چیخ رہا ہے کہ خدارہ ان ایشوز پہ اپنے حکومت کو اور میڈیا کو جنجھوڑیں کہ بھائی یہ ایشوز نہیں ہیں ہمارے یقین کیجئے ایک لیڈر آتا ہے کہ ہمارے لیڈر کو یہ کر دیا تو میں یہ کر دوں گا یہ ہماری ریڈ لائن ہے فلان ہمارا میاں صاحب ہمارے لیے حرفیں آخر ہیں اوہ یار یہ آپ کے ایشوز نہیں ہیں انہوں نے سیاسی جماعتوں نے اپنی اپنی ایک پرائیوٹ انٹرپرائز بنائی ہوئی ہے یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں یہ پرائیوٹ پراپٹیز ہیں ان کی آپس کی لڑائی ہے اقتدار کی لڑائی ہے آپ کے ایشوز نہیں ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں پیٹرول نہیں ملنا اس ملک میں گھی نہیں ملنا آٹا نہیں ملنا میں چیخ رہا ہوں میرے سامنے خواجہ آصف کا بیان آئی ہے یہ دیکھیں جناب نواز شریف کا سب سے قریبی آدمی اس حکومت کا سب سے قلیدی کردار اس کا بیان میں پڑھ کے سناتا ہوں کہتے ہیں سیالکورٹ میں وزیر دفاع یہ بیان دے رہے ہیں ایک نیجی کالج میں کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ڈیڑھ سال قبل دہشتگردوں کو اپنی سرزمین پر لا کر بسایا گیا کسی نے ایسے کھیل کھیلے کہ دہشتگردی ہمارا مقدر بن گئی کل ساری راہ سیکیورٹی کے لوگ مقابلہ کرتے رہے اچھا اس پہ ایک الہدہ سے خبر دینی ہے میں نے آپ کو یہ بیان جو ہے نا میرے ٹاپک کا حصہ نہیں ہے لیکن میرے پاس ایک خبر ہے اور یہ خبر پی ٹی آئی کی ایک خاتون نے دی ہے اور پبلک علی دی ہے کہ جنرل باجوہ نے اس کام کے اندر دہشتگردوں کو پاکستان نے بسانے کے اندر کتنا اہم کردار ادا کیا یا کرنا چاہتے تھے وہ یہ میں آپ کو خبر دیتا ہوں ایک لیکن اس سے پہلے وہ کہتے کیا ہے وہ کہتے ہیں جنرل آپ کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں ہم ایک دیوالیا ملک میں رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیا ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں وہ ہو چکا ہے تباہ مسائل کا حل ملک میں ہے آئے ایم ایف کے پاس نہیں ہے سمجھ رہے ہیں آپ خاجہ حاصف نے کہا ہے کہ ملک دیوالیا ہو نہیں رہا ملک دیوالیا ہو چکا ہو ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم دیوالیا ہو چکے ہوئے ہیں اب اگلا مرحلہ کیا ہے دنیا نے ہم سے پیٹ کرنا شروع کر دینی ہے آپ اسے پوچھتے تھے نا کہ ملک دیوالیا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ایسا ہی جیسے آپ کو کسی ایک گھر میں بند کر دیا جائے آپ باہر نہیں نکل سکتے آپ کاروبار نہیں کر سکتے آپ اپنا کاروبار تو کر لیں گے جا کے لیکن ملک پیسے کیسے کماتا ہے ملک پیسے کماتا ہے پوری دنیا سے کاروبار کر کے آپ کے ملک میں پیسے کہاں سے آئیں گے ایکسپورٹ کر کے جب آپ دیوالیا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سے کوئی مال نہیں خریدتا آپ کی بنائی ہوئی پروڈکٹس کوئی خریدے گا نہیں آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوں گے آپ کے ملک میں ڈالر نہیں آئیں گے ایران والا حال ہوگا ایک ڈالر پتہ نہیں کتنے لاکھ ایرانی تمن کا ہے پتہ نہیں ایرانی کرنسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک ڈالر اس کے بے شمار کتنے لاکھ ایرانی تمن بنتے ہیں یہ حال ہوگا پیسے کے قدر ختم ہے میں جتنا آج پریشان ہونا اپنے ملک کو لے کر کے اتنا میں آج سے پہلے کبھی پریشان نہیں ہوا ناظرین مجھے ہرانی اس بات کیا کہ اس بات کی کسی کو سمجھ نہیں آرہی اس بات کوئی بات نہیں کر رہا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ دہشتگردی خاجہ عاصف نے کیا کہا خاجہ عاصف نے کہا تھا ابھی میں آپ کو وہ پڑکی پر سنانیتا ہوں خاجہ عاصف نے کہا تھا کہ جو اس ملک میں ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ دیر سال قبل دہشتگردوں کو اپنے سرزمین پر لاکر بسایا گیا کسی نے ایسے کھیل کھیلے کہ دہشتگردی ہمارا مقدر بن گی اچھا یہ کسی نے ایسے کھیل کھیلے کہ کیا مطلب ہے جب انہوں نے عمران خان پر تنقید کرنی ہوتی پھر تو کر دیتے ہوتے تو یہ کسی کا کیوں کہہ رہے ہیں نام کیوں نہیں لے رہے ہیں اب میں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے شیری مزاری کا یہ بیان ہے وہ کہتی ہیں سنیے گا جنرل باجوہ کل ادم ٹی ٹی پی کے خاندانوں کو دوبارہ پاکستان میں آباد کرانا چاہتے تھے پی ٹی آئے برملہ الزام لگا رہی ہے جنرل باجوہ پہ اور کیونکہ خاجہ آصف وزیر دفاع بھی ہے حکومت وقت بھی ہے تو وہ چھپے لفظوں میں جنرل باجوہ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس سے پہلے جنرل باجوہ نے کوشش یہ اب وہ شیری مزاری کہہ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کیا گیا ہاں اب میں جو عمران خان کے بیان کا انتظار ہے کیونکہ بیسکلی عمران خان کے دور میں آغاز ہوا تھا کہ ان دہشتگردوں سے مذاقرات کیا جائیں اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے پاکستان میں یعنی جو افغانستان بھاگ گئے تھے ان کے خاندانوں کو اور ان کو واپس لاکر یہاں پر بس آیا جائے جو کہ میرے خیال میں انتہائی ابزرڈ انتہائی فضو لے دیا تھا جب آپ نے ان کو مار مار کے بھگا دیا تو واپس آنے کی ضرورت کیا تھی کیوں ان کو آپ نے واپس بس آنا ہے ان کو تو کوئی قوام ہی اور کوئی نہیں آتا بھائی ایک شخص نے جب اپنے لڑکپن کے دور میں بندوق اٹھائی اس کو صرف بندوق چلانا ہی آتی ہے تو ان کو کوئی اور کام تو آتا نہیں ہے وہ یہاں پر آ کے یہ کام کریں گے تلہے دہشتگردی نہیں کریں گے تو کم سے کم چوری جکاری کریں گے ڈاکے ماریں گے رہزنی کریں گے اس طرح کے کام کریں گے اب یہاں پہ شریف مزاری کہہ رہی ہیں کہ دہشتگردی تھوڑا سی مجھے تنقید مجھے کرنے دیں allow کریں کے لئے فرض کریں کہ ہمیں کے لئے مان لیا جنرل باج بھائی یہ کرنا چاہتے تھے یا اگر انہوں نے کیا بھی صحیح تو بھئی بوس تو آپ ہیں عمران خان کہا کرتے تھے I'm the boss اور میں responsible ہوں ہر چیز کا same goes for شہباز شریف he's the boss right now جیسے بھی ہے legitimate illegitimate نجائز جائز جیسا بھی ہے فیلحال تو ہے تو بھئی کرو نا کیوں نہیں کر رہے ہو میں دوارہ اپنے ٹاپک میں واپس آتا ہوں بہت خطرناک کام ہو چکا ہوئے یہ اپنے فلان لیڈر تو فلان لیڈر تو فلان ہمارے اس پہ جان بھی قربان ہے یہ مت کرو بھائی مہنگائی کے خلاب باہر نکلو اپنے بچوں کے روزگار کے لئے باہر نکلو کسی نے کچھ نہیں کرنا البتہ جتنے نالائک یہ ثابت ہوئے ہیں ان کو تو اگلے جہان میں اللہ پوچھے گا ہی پوچھے گا جس قدر نالائک یہ ثابت ہوئے ہیں عصاق ڈار صاحب کہتے تھے میں واپس آؤں گا تو دو سو سے نیچے ڈالر لے کر آؤں گا وہ تین سو ٹچ کرنے کو ہے پیٹرل انہوں نے تین سو کر دین ہے بلکہ اس سے بھی اوپر لے جائیں گے تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز آپ لوگ آنکھیں کھونے اور باہر نکلے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ نے کے بعد موسیقی